ہیلو دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکسیسن لائف پر تو پرپریشن چل رہی ہے آپ کی نیشنل بورڈ آف اگزامنیشن کی طرف سے جو ریکوٹمنٹ آئی تھی ابھی حالی میں تو اس کے لیے آج جی کے کے کسٹنز ہیں تو ان کی پرپریشن کریں گے آج تو آپ کے سامنے سب سے پہلا کسٹن ہے کی ایکواریجیا کس عمل کا اپیوگ کیا جاتا ہے یعنی کی ایکواریجیا میں کس عمل کا اپیوگ کیا جاتا ہے عمل کیا ہے ہاں پر ایسیڈ ٹھیک ہے تو کس کا پریوگ کیا جاتا ہے ایسٹک ایسڈ کا یا پھر ہائیڈرو بومک ایسڈ کا نائٹرک ایسڈ کا یا پھر سلفیرک ایسڈ کا تو ہم آپ کو بتا دیں یہ جتنے بھی کوشن س لیے گئے ہیں سیدھے سیدھے ابھی حالی میں ہوئے ان آنسر کیس سے لیے گئے ہیں ان کوشن پیپر سے لیے گئے ہیں جو ابھی حالی میں ہوئے ہیں دوزہ انیس کے لاشٹ میں ہوئے ہیں کیونکہ اس کے بعد سے بہت سارے ایسے ایکزامز ہیں جو کینسل ہو چکے ہیں یا پھر ہوئے ہی نہیں ہیں تو زیادہ پرانی جی کے نہیں ہے یا ابھی کرنٹ کی یہ ہے جو questions آئے ہوئے exam میں تو اس کا answer آپ بتائیے کیا ہوگا تو اس کا answer ہوگا دوستوں nitric acid correct answer is nitric acid ایک اور ایجیوں میں کس عمل کا اپیوک کے جاتا ہے وہ ہے nitric acid next question ویسو سنگید دیوست کا منایا جاتا ہے تو دوستوں یہ question بہت ہی important ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو date ہیں وہ جون کی ہیں ساری تو جون ابھی نگلی ہے حالی میں تو یہ کرنٹ کا ہی question بن جاتا ہے ایک طرح سے کہ ویسو سنگید دیوست کم منایا جاتا ہے 23 جون 26 جون 20 جون اور 21 جون تو اس کا جو correct answer ہوگا وہ 21 جون تو 21 جون کو جو ہے آپ کا ویسو سنگید دیوست منایا جاتا ہے تو یاد رکھنا دوستوں اس کو یہ کرنٹ کا ہی question ہے بلکل next question ہے لڈاک اور طبت کے بیچ کون سا درہ استحت ہے تو لڈاک اور طبت کے بیچ کون سا درہ استحت ہے چانگلہ درہ یا پھر لانک لا یا پھر جوجی لا یا پھر خردانگلا خاردنگلا تو کون سا ہے اس میں اس کا right answer ہے پہلا چانگلہ درہ جو لڈاک اور طبت کے بیچ میں ہیں وہ چانگلہ درہ استحت ہے دوستوں تو درہوں سے related بھی آپ ایک ویڈیو جرور دیکھ لیجے گا کسی کی بھی تاکہ آپ کو یہ ہے اچھے سے یاد ہو جائیں کیونکہ ایک نئے question اس طرح کا آنے والا جرور ہے next question ہے نمکت میں سے گلت جوڑی گیات کیجئے ان میں سے گلت جوڑی کون سی ہے پارسیک سمیہ کینڈلہ پرکاس تیوڑتا پرکاس ورس دوری ودیت دھارا تو آپ دیکھتے ہیں دھارا کی جو یونٹ ہے ہوتی ہے وہ ایمپیر ہوتی ہے یعنی کی ودیت ہوتی ہے دوری کی کیا ہوتی ہے پرکاس ورس ہوتی ہے ٹھیک ہے پرکاس ورس کو ہم دوری سے ناپتے ہیں کینڈلہ جو ہے پرکاس کی تیوڑتا کو ناپتے ہیں اور پارسیک جو ہے وہ سمیہ کو ناپتے ہیں تو یہ ایسا گلت ہے پارسیک سے سمیہ کو ناپتے ہیں منٹ ہو گئی سیکنڈ ہو گئی گھنٹے ہو گئے یا پھر اور بھی اس سے بڑی یونٹس ہیں جن میں اس کو ناپتے جاتا لیکن پارسیک میں نہیں ناپتے جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوئسن کے اور چلتے ہیں دنیا کا ایک ماتر لٹکا ہوا مندر کہاں استحت ہے یعنی کہ ایک ماتر لٹکا ہوا مٹ کہاں استحت ہے چار اپسن ہے آپ کے سامنے ہونگ کونگ میامار چین اور انڈونیسیا تو ان میں سے کہاں پر استحت ہے دوستوں جو چین ہے چین میں دنیا کا ایک ماتر لٹکا ہوا مندر ہے جس کو مٹ کہتے ہیں جو ایک ماتر لٹکا ہوا مٹ جو ہے چین میں استحت ہے نیسٹ کوئسن ہے مانو سوچکانک رینکنگ 2018 میں بھارت کی رینکنگ کیا تھی تو دوستو 131 تھی 130 تھی 131 تھی 132 تھی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے بھائی 130 تھی 130 تھی مانس سوچکانگ رینکنگ 2018 میں بھارت کی رینکنگ ٹھیک ہے نیکس کوسن کیوں چلتے ہیں نیکسٹ ہے کس سرجن نے پہلی بار سرجری کے لیے گوگل گلاس کا استعمال کیا تھا یہاں پر گوگل گلاس کا استعمال کے بارے میں پوچھا کس نے پہلی بار سرجری کے لیے گوگل گلاس کا استعمال کر رہا تھا تو ان کو آپسن دے رکھیں آپ پر ڈکٹر رینڈ پول چالس آر ڈرو رافیل گروسمن یا پھر نریست ریترہن تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے ڈکٹر رافیل گروسمن تو یاد رکھے گئے اس کوسن کو بھی یہ سبھی بے حدی امپورٹنٹ کوسن سے ہیں کیونکہ یہ پہلے تو ایکزام میں آئے چکے ہیں اور آنے والے سمیہ میں کبھی ہے آپ کے ایکزام میں آ جائیں کچھ پتہ نہیں تو آپ کو ہر چیز باریکی سے یاد کر لینی چاہیے نیکسٹ کوسن ہے دوستو جولائی 2019 تک بھارت میں سنجد بھومی کا پرتیسط کتنا ہے دوستو آپ کو بتانا ہے اس میں اس اوپسن کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تو یہاں پر کون کون سو اوپسن ہے ہمارے پاس 25 پرتیسط 35 پرتیسط 65 پرتیسط اور 45 پرتیسط تو آپ پر پوچھئے ہم سے دوستو 19 جولائی 2019 تک کی ستھتی کے نوصہ سنجد بھومی کا پرتیسط کتنا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے 35 پرتیسط یعنی بھارت میں سنجد بھومی کا جو پرتیسط ہے وہ 35 پرتیسط ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسن کی اور چلتے ہیں نیملکت میں سے کس دیش میں گوڈز اینڈ سلویس ٹیکس کی سدھانت کی اتپن ہوا یا پھر اتپتی ہوئی تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس میں اس کا کیا آنسر ہے رائٹ آنسر ہے پہلا اوپسن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر بریٹین ہے اور دوسرا اوپسن بھارت تیسرا فرانس اور جرمانی چوتھا ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو فرانس اس سے لیٹڈ ایک بات اور ضروری یاد رکھے گا اس میں آپ کو یہ بھی یاد کر لینا ہے کہ یہ آخر بھارت میں کس سنسودن کے تحت جو ہے یہ لاغو ہوا کونسا جی ایسٹی ایکٹ جو تھی وہ ہے کس سنسودن کے تحت لاغو ہوئی اور کس ڈیٹ کو ہوئی ٹھیک ہے نیکس کوسن ہے گرکیسر نیملکت میں سے کس کی پرشد قسم ہے گرکیسر آم کی ہے سیب کی ہے کالی مرچ کی ہے یا پھر کیسر کی ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آم تو آم کی جو گرکیسر ہے وہ ہے پرشد ایک قسم ہے آپ جانتے ہیں فلوں کا راجہ آم کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سب میں جادہ جو قسم پائی جاتی ہیں وہ آم کی ہی پائی جاتی ہیں اس لیے آم کو فلوں کا راجہ کہا جاتا ہے نیکس کوسن ہے پیلاغرہ کس ویٹامین کی کمی کے کارن ہوتا ہے تو جو پیلاغرہ روگ ہے وہ ہے کس ویٹامین کی کمی کے کارن ہوتا ہے B6 کی B1 B3 یا پھر بی ٹو ایل اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو بی ٹری نیکسٹ کسٹن سال دوزہ اٹھارہ میں سترہ اٹھارہ میں بھارت میں ون چھتر میں کتنے پرتیسط کی وردی ہوئی دوستو آپ سوچ رہوں گے دوزہ سترہ اٹھارہ کی بات ہے لیکن آپ کو یہ یاد کرنا بہت جروری ہے کیونکہ اسی سال سب سے زیادہ وردی ہوئی تھی وہاں ایک پرتیسط کی ہے تو اس کا جو پہلا اپسن ہے وہی کریکٹ ہے ایک پرتیسط کی جو ہے کیا ہوئی ہے وردی ہوئی ہے نیکسٹ کسٹنی یہ دی ریزر بینک آف انڈیا ریزر بینک آف انڈیا نگدیا رکچی انوانپات بڑھاتا ہے تو کیا ہوگا یapseں دی رکھیں پرارم میں اپورتی میں وردی لیکن بعد میں دھنکی اپورتی میں کمی عرث بیوستہ میں دھنکی اپورتی پرباویت رہے گی یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گا عرث بیبستہ میں دھنکی اپورتی کم ہو جائے گی ارث ویوستہ میں دھنکی آپورتی بڑھ جائے گی تو کون سو اپسن رائٹ ہے دوستوں تو اس کا اپسن نمبر 3 is رائٹ تو ارث ویوستہ میں دھنکی آپورتی کم ہو جائے گی دوستوں نیکسٹ کوسشن پرسانت مہا ساگر کی ادھکتم گہرائی کتنی ہے تو پرسانت مہا ساگر آپ جانتے ہیں سب سے گہرہ مہا ساگر ہے پرسانت مہا ساگر تو اس کی ادھکتم گہرائی جو ہے کتنی 11911 میٹر میٹر ہوگا سمیں میٹر لکھا ہوا ہے میٹر ہے یہ میٹر میٹر تو 10911 میٹر 10911 میٹر 19,000 میٹر یا پھر 11,000 میٹر تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستوں اپسن نمبر 2 10911 میٹر تو ادھکتم گہرائی جو ہے پرسانت مہا ساگر کی یہی ہے نمیت میں سے کون سا پارمپرک لوک نٹتی ہے جمہا کسمیر کا ہے دوستوں جمہا کسمیر کا سمیں اچھا ادھارن ہے یاد کرنے کا جو جمہا کسمیر میں جو نرتے ہیں وہ جاتتر ساپوں کے نسلوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جھوڑا, دمیل, گفا یا دپو ان میں سے کون سا آپ کو لگتا ہے کہ ساپ کی جاتی کے اوپر ہے یا ساپ کے کسی ویسے پر جاتی کے نام کے اوپر ہے تب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر دمیل 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 سنے ہوگا آپ نے دمیل دمیل کی طرح آپ پر ساونڈ آ رہے دمیل کی تو اس طرح کی ساونڈ جس میں بھی آئے وہ جمہا کسمیر سے ہیں جاتتر ویسو جلدی دیوست 2019 کی تھیم کیا تھی دوستوں یہ بھی یاد کرنا بہت جروری ہے کیونکہ یہ پچھلی سال کا کوششن ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویسو جلدی دیوست تھیم تھی ویادی کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا نیکسٹ کوششن کی اور بڑھیں دوستوں انسیفلائٹس چمکی بکھار سے مانف شریع کا کون سا انگ پر بھاویت ہوتا ہے پہلا پیٹ دوسرا مستسک تیسری آنٹ اور چوتھا فیفڑے فیفڑے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مستسک تو مستسک جو چمکی بکھار ہے وہ مستسک پر پر بھاویت ڈالتا ہے اپنا سب سے زیادہ نیکسٹ کوششن ہے کون سا کون سا کون سا بھائم بیٹ بھیم بیٹ جو دھروڑ ویسو دھروڑ استھل نتے کی اتپتی کو درساتا ہے نیکسٹ کوششن ہے نمکت میں سے کون سا وکلپ درون فنچےز کو درساتا ہے سندر ویت کرتا ہے تو اُبہچر ساپ چمکادڑ یا پکچھی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ پکچھی ہے دوستو لاسٹ کوشن ہے ہاں تو دوست اب آپ کو اس لاسٹ کوشن کا آنسر ہمیں کومنٹ بوکس میں لکھ کر بھیجنا پڑے گا اس کا آنسر ہم آپ کو کچھ ہی سمیں بات بتا دیں گے کہ آپ صحیح ہیں یا پھر غلط ہیں آپ اس کو سرچ بھی کر کے لکھ سکتے ہیں ہمارے کومنٹ بوکس میں اور آپ اس کو جرور یاد کر لی جائے گا کہ علماتی باندھ کا نرمان کس ندی پر کیا گیا ہے وہ کس ندی پر گنگا ندی پر یا پھر مہا ندی ندی یا پھر کابیری ندی تو جرور اس کا کومنٹ بوکس میں آنسر لکھ کر دیجئے گا دھنی آواد